آپ نے تو ان سے پولیٹیکل جو وہ سمبل بھی جماعت کا لے لیا اس سمبل کے چھننے کے باوجود انہوں نے دو تائی اکثریت ایک صوبے میں اکثیر کر لی اوورال ملک میں بھی وہ جیت گئے کیا آٹھ فروری کو پاکستان کے آئیں نے آپ کو حل نہیں دیا اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ہم نے حل چلا دیا یہ رانہ صاحب وہی ہے نا جو آپ کو ہی فرما کے گئے تھے اور دیگر دوستوں کو بھی کہہ کے گئے کہ جناب محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا وہ وزیراعظم بن جائے تو ہم کیا کرنے لیکن جب آپ کا سابق نقرام وزیراعظم کہہ رہا ہوں کہ یہ فارم سنتالیس والے مجھے تانے نہ دیں جو انتخابات کروا کے گئے میں نے کہا میری ریکاؤنٹ کر آدم نے کہا پھر میاں صاحب یہ الکا کھول دی یعنی یہ دھنکی تھی کہ بایدان اگر آپ نے ریکاؤنٹ مانگا صرف گزارش یہ ہے کہ اگر شواہد موجود ہیں تو کیا عدالتوں نے کنوکٹ نہیں کیا یا بسرد اعترام ان شواہد کے اندر پر مجھے سر ویسے آپ کو میں وزیراعظم کاکر صاحب ان سے سویل بڑائیت صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں بی جی رینجل صاحب ہی پوچھنا چاہیے کہ حضور آپ کسی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان لوگوں کو روکنا نہیں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نو مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرانس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نہ معافی مانگیں گے اور نہ اب ان سے کوئی بات کریں گے اس پر آج کاشف عباسی کے پروگرام میں عطر قاظمی نے نو مئی کی اصل حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ نو مئی کو صرف سم نے رکھ کر کیا کیا جا رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تو نو مئی سے بہت پہلے ہی خراب ہو گئے تھے عطر قاظمی نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں معاملہ نہ پریس کانفرنس سے شروع ہوا معاملہ نہ رسپونس سے شروع ہوا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا یہ جو سارا بدقسمت واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ہسٹری نظر آتی ہے جہاں پہ آئین اور قانون کا مزاق اڑایا گیا اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مزاق اڑایا گیا چیزوں کو اس نہج پہ پہنچایا گیا کہ اندخابات نہیں ہوئے کیسیز بنائے گئے لوگوں کے گھروں پہ چھاپیں مارے گئے دیکھیں یہ تو معاملہ نو مئی کا تو بعد میں ہوا نا دوہزار بائیس میں پچیس مئی کی رات کو کیا ہوا پنجاب کے اندر کتنے چھاپیں مارے گئے کتنے لوگوں کو پکڑا گیا تو یہ تسلسل ہے جو ہمیں نظر آ رہے کہ چیزیں ایک سٹیپ آگے آگے جاتی جا رہی ہیں دوسرا اس وقت تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے ان کا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹیو نہیں ہے اگر ان کے مقابلے میں ہوتا نا کہ جی نون لیک بڑی مقبول ہے یا پیپلز پارٹی والوں کی پاس ایک نیریٹیو ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے پیچھے اٹیں گے کیونکہ ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے آپ نے تو ان سے پولیٹیکل سیمبل بھی جماعت کا لے لیا اس سیمبل کے چھننے کے باوجود انہوں نے دوت آئی ایک سریعت ایک صوبے میں حاصل کر لی اوورال ملک میں بھی وہ جیت گئے تو آپ نے تو کوئی پوزیشن چھوڑی نہیں تو اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹریم قسم کا پولیٹیکل فیلیر ہے معاملہ پولیٹیکل معاملات کے ذریعے ہی حل ہوگا اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہوگا لیکن اب سیاسی جماعتیں کیا کریں گی اس بیان کے بعد تو سیاسی جماعتیں بھی اب مذاکرات نہیں کر سکتے نہیں سیاسی جماعتیں مذاکرات تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن مذاکرات جب بھی ہوں گے کیونکہ ٹرمز کیا ہے مذاکرات کی وہ تو کل ڈیفائن کرتی گئی ہیں اب کیا کون اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے جی بالکل وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ ہمیں اپروچ کریں ہم ان کو اپروچ کر لیں میری جماعت کی طرف سے یا میری لینوں کی طرف سے اس باتشیت میں کوئی انکار نہیں ہوگا یہ تھی حکومتی پوزیشن پہلے مجھے لگتا کہ آپ تو یہ بھی پوزیشن وہ نہیں لے سکیں آپ کس طرح مذاکرات ہوں گے کیونکہ یہ تو دفائن کر دی گئی ہیں ان سے تو بی آنسٹ اس کو بلنٹ لی اگر میں پوٹ کروں تو ان سے مذاکرات کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے انگیجمنٹ ہوگی تو کسی اور جگہ پہ ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس اتنی آثورٹی ہے یہ رانہ صاحب وہی ہے جو آپ کو ہی فرما کے گئے تھے اور دیگر دوستوں کو بھی کہا کہ جناب محسن نکوی صاحب کہاں سے آئے ہمیں نہیں پتا وہ وزیراعظم بن جائے تو ہم کیا کر لیں تو دیکھیں انہوں نے تو اپنی آثورٹی خود ہی ڈیمنش کر دی ہے تو جب بھی انگیجمنٹ ہوگی وہ قومی سطح کے اوپر ہوگی اور ضروری ہے دیکھیں اس نہج پہ چیزیں سیاستدانوں کی آثورٹی ان کے پوزیشن لینے سے آتی ہے پوزیشن لیں گے تو آثورٹی بنے گی پوزیشن نہیں لیں گے اب اگر سیاستدان یہ کرے کیا آئیں باتچیت کرے باگز آئے کرے اگر مسلم لیگ نون اگر کہے کہ ٹھیک ہے بتایا کیا کرنا اور وہ کہیں آٹھی کہ یہ فیصلہ مارا آپس میں ہو گیا یقین مانے سیاستدانوں کے پاس آثورٹی مسلیدنگ آرگومنٹ ہے کہ سیاستدان کے پاس آثورٹی نہیں ہمارے ساتھ امورل لوگ ہیں امورل کیریکٹر کے لوگ ہیں خریدیبیلیٹی زیرو ہے آثورٹی کا کیا کریں مسئلہ یہ نہیں کہ میں آپ 100% اگری کرتا ہوں لیکن جب آپ کا سابق نگرام وزیراعظم کہہ رہا ہوں کہ یہ فارم سنتالیس والے مجھے تانے نہ دیں جو انتخابات کروا کے گئے تو پھر آثورٹی اروڈ ہو جاتی گیا آپ چیز یاد کر رہے ہیں نگران وزیراعظم نے کیا کہا آپ یاد ہوگا میاں جاوی لطیف صاحب کو کیا کہا فرما کے گئے میں نے کہا میری ریکاؤنٹ کرا دے میں نے کہا میاں صاحب دا بھی الکا کھول دے یہ دھمکی تھی کہ بایدان اگر آپ نے ریکاؤنٹ مانگا پھر ریکاؤنٹ وہاں پر بھی ہوگا پھر آپ کو بتا اس میں سے کہا نکلے گا تو پھر نیا صاحب کو جو دھمکی دے رہے ہیں انہی سے بات کریں ان سے بات کرنے کیا فائدہ مونیب کو راستہ what do you think یہ ایکسٹریم پوزیشن کے بعد اب کدھر جائیں گے کوئی جانے کی جگہ بچی ہے راستہ نکالنا ہے نا راستہ نکالنا ہے کوئی راستہ نکالے نہیں راستہ کوئی نہیں ہے راستہ کوئی نہیں ہے there is no راستہ کوئی نہیں ہے کاشف صاحب mind you راستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ بات پچھلے ایک سال سے اور ہر کسی کو میں بار بار کہتا ہوں نظر آتا ہے نو مئی نو مئی سے جو پیچھے ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آتا پچیس مئی سب کو نظر آتا ہے پچیس مئی سے لے کر پھر تیس نومبر کوئی نہیں کسی کو دیکھتا اکتوبر دوہزار بائیس نومبر دوہزار بائیس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہوا میں اب اس کے پر مزید بات نہیں کر سکتا وہ نہیں کیا جو عمران خان کی جماعت نے کیا کسی سیاسی جماعت نے اتنی گالیاں فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں نکالی جو کہ عمران خان کی جماعت نے نکال دی کسی سیاسی جماعت کی اس طرح کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کوئی نہیں بندہ کہا سکتا اور ابھی یہ درست بات کہیں خال میں شاید وڑا صاحب نے یا عطر قادمی صاحب نے کہ سیاسی جماعتوں نے کیا بات کرنی ہے جی وہ بے شک کہہ بھی نہیں بیٹھ بھی جائیں بیٹھ بھی جائیں ان کا کوئی بھی ڈائلوگ اس سبجیکٹ ٹو دی اپروول فرم دی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اور وہ تو کل جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی آلموس ناراضگی بھی تھی کہ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی حالانکہ مجھے یہ تشمیش تھی کہ پنجاب کے اندر تو نگران وزیراعالہ محسن نقفی صاحب رہے اور بڑا ان کا زور تھا ایکٹیو پروسیکیوشن کے اوپر لیکن آج بھی ایک سال گزرنے کے بعد میں شاید ایک عدالت ہے گجرانوالا کی جس نے کوئی ڈیسائیسی فیصلے فوصلے دی ہیں باقی ہر چیز پینڈنگ ہے مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 80% لوگ ایڈینٹی فائیڈ اور کلیر کٹ شواہر موجود ہیں میرا صرف گزارش یہ ہے کہ اگر شواہد موجود ہیں تو کیا عدالتوں نے کنوکٹ نہیں کیا یا بسد اعترام ان شواہد کے اندر سر ویسے آپ کو میں واپس لے گا تو آپ کو یاد ہے نگران وزیراعظم کاکر صاحب ان سے سویل بڑائیت صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا شاید تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایوڈنس کوئی نہیں آپ کو وہ جملہ یاد ہے نگران وزیراعظم کا اگر کہیں تو میں سنا سمتنگ تو دائد افیکٹ انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی میں اس پہ آتا ہوں ایک بریک لے لوں لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیں آپ کی بات میں سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی نائف ایچ پر معاملات آ گیا بچ لائف نائف ایچ is a very serious situation ایک ملک کے لیے بڑا سیریس صورتحالی ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں تحریک انصاف کا ایک موقف ہے وہ اس کے اوپر جو بھی کہیں نو میں ہوا بلکل ہوا کیا اس کے اوپر بیانات موجود ہیں بلکل موجود ہیں کہاں جانا ہے جی اچھ کیوں چلو آج کل وہ سارے چل رہے ہیں سیاسی جماعت کی لیڈرشپ نے یہ کیا بلکل لوگوں کو ڈریکٹ کیا کہ وہ وہاں پہنچے گا وہ وہاں پہنچے گا جو اس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کون سا ملک یہ کہے گا کہ کسی کے گھر میں گزکے اور کسی آفیس بیرر کے گھر میں گزکے بلکل یہ سزائیں ہونی چاہیے لیکن ساتھ آپ نے کور کمانڈر صاحب کو گھر بے جا بہت سے افسران کو گھر بے جا تو یہ ایک انکوائری تو آئی جی پنجاب پر بھی بیٹھی چاہیے کہ یہاں تک کون سے کیسے ہیں ماشاء اللہ بھی وہی آئی جی رینجر صاحب بھی پوچھنا چاہیے کہ سوزور آپ کسی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان لوگوں کو روکنا نہیں تھا کیسے یہ لوگ اتنے ناکے کروس کر کے اتنی دور سے چل کے یہاں تک ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو ایک ہولیسٹک کام کرنا پڑے گا تاکہ سب کلوجرز ہوں جانا ہونا ہے لیکن اس کو صرف ایک چیز کے تناظر میں نہ دیکھیں کہ نو مہین میں یہ یہ چیزیں ہو جو کہ بہت غلط ہیں جیسے میں یہ ہم شور کوئی بھی نہیں کہے گا صرف اصلاح سے نہیں کیونکہ ہم کوئی اسٹرانشمنٹ سے در دیں مسئلہ یہ ہے یہ چیزیں غلط ہیں یہ کسی ملک میں بھی غلط ہیں کوئی ملک یہ allow نہیں کر سکتا انکنڈیشنل کریں یہاں پہ تو غصہ ہی ہے پہلے معافی مانگو تعمیری سیاست کرو اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ریلی الیکشن ریورس ہوا پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا اگر آج کا کانٹروورشل ہے بکل ہے تو پچھلا بھی تھا اس سے پچھلا بھی تھا اور اس سے پچھلا بھی تھا پھر وہی والی بات ہے اب نو مہی کا واقعہ آپ سزائیں دے لیتے آپ سزائیں دے لیتے انیشیٹیو لے لیتے تو آج یہ غبار بھی لوگ کا نہیں پھڑتا لیکن سزا اور جزا کا نظام ہمارے ملوک میں نہیں ہے جب تک پاکستان میں سزا اور جزا کا نظام انصاف کا نہیں آئے گا اس ملک کی سمت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا نمبر دو یہ کاشتہ آپ کو ایک اور بھی دیکھتا ہے مجورٹی منصب بڑے منصب پہ چھوٹے چھوٹے ننے بیٹھے ہیں آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں ان کی فائلیں ایسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں بٹھائے جاتے ہیں تاکہ آسان ہوتے ہیں پہلے وہ انڈا آیا تھا مرگی آیا تھا مونیب سے ایک سوال پوچھنے اس کے بعد آتا ہوں حکومت کے لیے کیا راستہ ہے یہاں پر خاموشی سے بیٹھ کر لڑنے دیں دونوں کو اور تماشا دیکھے کہ مارا مخالف فارغ ہو گیا تو بلے بلے اس کے علاوہ یہی راستہ نظر آرہا ہے مونیب اگر آپ پیٹ پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو دیکھیں بکایش صاحب یہ تو ویسے بھی دیکھا جائے نا پاور پولٹکس میں یہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا سیاسی حریف ایک بڑے بہت بڑی کسی طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی میں لگا ہوا ہے تو پھر آپ تو سمہاؤ کسی نے کسی طرح اس کے بینیفیشری بن رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے اسکیل پر لڑائی کا چلے جانا آپ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں پنجاب میں بھی ایک بات بتاؤ آپ ان لوگ بھائیوں سے بات کریں مونیب صاحب تو یہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ یہاں ہم اس پی نہیں بدل سکتے آپ کو بندہ تو پوست آؤٹ کرنی سکتے میں چیم سیکھری اپنا نہیں لاسکتے ایجی نہیں لاسکتے ایجی صاحب یہ بات کاشید صاحب بات یہ ہے وہ ہوتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ بان جاتا ہے نا کئی مسئلہ بان جاتا ہے نا کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے ورکنگ آر سمجھ نہیں آرہے تو وہ آگے ہاں کہتے ہیں آپ کو پتہ تھا آپ نے کیسا کام کرنا ہے آپ کو پتہ تھا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں مردان ایک اور بات یاد رکھو بڑے بھئیہ میاں صاحب ہمیشہ سائنڈ اپ فور ایٹ انہمیشہ انڈ اپ این افائیل وہ ہمیشہ یہ تعلیم ہے نا اگر وہ تعلقات اچھے بھی رکھے تو وہ اگر لڑائی کاشید صاحب ہونی ہے حضور اے والا وہ لڑائی اگر ہونی ہے وہ لڑائی اگر ہونی ہے تو وہ اس وقت نہیں ہونی ہے اس وقت پہلے انتظار کریں گے کہ یار سادہ ہمارا جو بڑا حریف ہے جس نے ہمیں پنجاب سے اکھا رہا ہے یار یہ پہلے ان سے دین کر لیں ہم پھر بعد ملالنے پہلے بھی فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کیا کرے اس سارے میں ان کے پاس بھی اب آپشن تو کوئی نہیں رہ گیا کل ریلیز کا اعلان انہوں نے بھی کیا ہے پوزیشن سخت لے لیا ہے فیس آف ہو گیا اگر کہا جائے کہ فیس آف ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا کی کرنا ہے دیکھیں کہ حل کیا ہے یہ بات بار آج سے ایک پی ٹی آئی کے لیے وہی نا پی ٹی آئی کے لیے یہ سب کے لیے حل بڑا سادہ سا ہے لیکن وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا آپ کو ہر موقع کے اوپر پاکستان کے آئین نے حل اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھا کیا آٹھ فروری کو پاکستان کے آئین نے آپ کو حل نہیں دیا اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس کے اوپر ہم نے حل چلا دیا کیا نوے روز کا حل ہمیں پاکستان کے آئین نے نہیں دیا تھا اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی ابھی بھی حل پاکستان کا آئین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں دیگر دوست اپنا کام کریں تب ہی یہ حل ہے ادروائز کوئی حل نہیں ہے باقی اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے ایک اور لڑائی ہونے والی مجھے اس سے زیادہ ایکشن ہوگا پھر طریقہ انصاف مشکل میں پڑھنے والی ہے آپ کے خیال نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں آپ سیچویشن تبدیل ہو چکی ہے آپ کوئی مانے یا نہ مانے دو تہائی اکثریت سے ان کا حکومت آ چکی ہے ایک بیانیاں یہ تھا نون لیگ کا دوستوں کا کہ ان پر ریڈ لائن لگ گئی ہے نہیں پر وہ لگا سکیں گے میرے خیال میں دیکھ لینا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اس ملک میں آئین کے مطابق یا سیاسی طور پر ٹھیک چیزیں نہیں ہوتی سیاسی طور پر سوٹ کرنے والی چیزیں ہوتی یا اگر ان کو سوٹ کرتا ہوتی مزید بگاڑ کرنا ہے تو آپ ضرور کریں لیکن حل آپ کا آئین کے اندر ہے یہ گورنر راج کے اندر حل نہیں ہے جو آئین اصل حل دیتا ہے وہ دیں آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی عطر قاظمی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نو میری سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی خلاف کریک ڈون کا آغاز ہو چکا تھا پچیس میری دو ہزار بائیس کو طریقہ انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہا طریقہ انصاف اس وقت جس پوزیشن میں ہے ان سے بات کیے بینا ملک کسی بھی صورت آگے نہیں بار سکتا کیونکہ آپ نے پرچے کر کے دیکھ لیے گرفتاریاں بھی کر کے دیکھ لیا ان سے بلہ تک چھین کے آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود طریقہ انصاف سب سے بڑی پارٹی بند کر سامنے آئی ہے اب ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ جب تک یہ ٹولہ معافی نہیں مانگے گا ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی جبکہ طریقہ انصاف نے بھی اپنا موقع واضح کر دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگیں گے پہلے نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اب طریقہ انصاف ان سے کیا مذاکرات کرے جن کے اپنے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ موسن نقوی تو وزیر آزم بھی بن سکتے تھے بھلا ان کو کون روک سکتا ہے یعنی جو پارٹی اپنی مرضی سے آئی جی نہیں بدل سکتی ان سے طریقہ انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں بھی تو کیا کریں یہ سب تو فارم فورٹی سیون والے ہیں بلکہ ان کے اپنے لگائے ہوئے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ بھی کہتے ہیں کہ آپ فارم فورٹی سیون والے ہیں اور جب میاں جویر لطیف کہتے ہیں کہ میری ری کونٹنگ کی جائے تو پیغام آتا ہے کہ کیوں نہ میاں صاحب کے حلقے کی بھی ری کونٹنگ کرا دی جائے کاشی فباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ جہاں سے پیغام آ رہا ہے طریقہ انصاف کیوں نہ ان سے ڈریک بات کر لیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے طریقہ انصاف اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ